اسلام علیکم اس وقت ایک ہوا کا کم دباؤ ویل مارک لو پریشر کی حالت میں بحیر عرب میں موجود ہے جو کہ مزید شدت اختیار کرتے ہوئے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران دیپریشن تک کی حالت میں جا سکتا ہے لیکن اس کے سمندری طفان بننے کے امکانات ابھی بھی کافی کمزور ہیں عزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور دن میں گرم ہی بنا رہا البتہ پاکستان کے کئی علاقوں میں رات اور صبح کے عوقات میں خنکی بڑھنا شروع ہو چکی ہے مونسون واپس لوٹ چکا ہے تو حبس کی شدت بھی کم ہو چکی ہے لیکن دن میں موسم صاف ہونے کے سبب درجہ حرارت زیادہ ہیں تو دن میں گرمی کا احساس ہوتا رہتا ہے عزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی سندھ اور بلوچستان کے محدود علاقوں میں بادل تشکیل پائے اور بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی صبح کے وقت کی سٹیلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے وسیع پہمانے پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے کچھ شمالی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل ضرور موجود ہیں اسی طرح جنوبی سندھ اور بلوچستان کے جو سہلی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر بھی ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت ایران کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک مغربی سلسلہ یہاں پر تاجکستان ترکمانستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے کچھ اثرات بادلوں کی صورت میں ہمیں گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں آج دن کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن وسیع پیمانے پر موسم خوش کہی رہے گا یہاں پر ویل مارک لو پریشر ابھی موجود ہے جو کہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے اور اس کے جو امکانات ہیں کہ وہ یہ اوپر مغرب کی طرف ہی حرکت کرے گا جو امان اور آس پاس کی جو علاقے ہیں یہاں پر یہ پہنچ سکتا ہے اور ان علاقوں میں بارشوں کا سبب بن سکتا ہے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو اس کی شدت کمزور ہی ہوگی ابھی فی الحال یہاں پر جو اس وقت عوامل ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے دکھائی نہیں دے رہے کہ یہ سمندری طفان تک شدت اختیار کرے البتہ کے لئے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران اس کے ڈیپریشن بننے کے امکانات بھی موجود ہیں ایک سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک انٹی سائیکلون یہاں پر موجود ہے ایک انٹی سائیکلون یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ہائی پریشر جو کہ بحیر عرب کے مغربی حصے پر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا یہاں سے یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور یہ تھوڑا مغرب کی طرف یہاں پر اس وقت جو ہے یہ سعودی ایرابیہ کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن ہمیں یہاں پر بحیر ایمر پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اثرات سے آج بھی یہاں جدہ سے لے کر اباہ تک کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں پر طاقتور رہیں گے وہاں بارش کا سبب بھی بن جائیں گے ان علاقوں میں یہ جتنے بھی علاق اس کے علاوہ کوئیت کتر اس کے علاوہ یو اے ای کے علاقے شامل ہیں سعودی ایرابیہ کے شمالی علاقے ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک اور گرم ہی بنا رہے گا ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگر بات کی جائے آج دن کے دوران کی تو آج دن کے دوران پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر کے جنوبی علاقے ان علاقوں میں کسی خاطر خواہ حل چل کی توقع نہیں ہے سندھ کے وسطی اور شمال علاقوں میں بھی موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے بلوچستان کے بھی وسیع پیمانے پر موسم خوشک اور گرم رہے گا یہاں پر ایک کنورجزون بننے کے امکانات آج بھی موجود ہیں پر بادل تشکیل پا سکتے ہیں دوپار کے بعد تو ان علاقوں میں ایک کا دکہ مقامات پر بارش ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں جس میں کراچی جام شورو کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ تھٹھا بدین کیٹی بندر سجاول مکلی ان علاقوں میں بھی ایک کا دکہ یا چند مقامات پر بادل بننے اور محدود علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا دن کے دوران زیادہ تر علاقوں میں ہوایں ہلکی سے نورمل شدت کی ہی رہیں گی اگر بات کی جائے آنے والے تین سے چار دنوں کے دوران اگر بات کی جائے یہاں پر خیبر پختونخواہ کی تو خیبر پختونخواہ کو تیرہ سے سترہ کے دوران دو مغربی سلسلے متاثر کریں گے جس سے چترال، مالمجبہ، ناران، کاغان، دیر، بنیر، سواد کی علاقے شامل ہیں اس کے لئے لنڈی، گھتل، تورخم، پارا، چنار، پشاور، اہبت آباد کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہوں گے چند ایک مقامات پر یہاں پر بارش ریکارڈ ہوگی اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے باقی دیرہ اسمائل خان، کررک، بنو، لکی، مروت، ہنگو ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر فی الحال بیس اکتوبر تک کوئی خاطر خاص سسٹم اثر انداز ہو اس کا امکان نہیں ہے بلوچستان کی بات کی جاتا بلوچستان کے بھی زیادہ تر علاقوں میں بیس اکتوبر تک کوئی بڑی حل چل ہونے کی توقع نہیں ہے البتہ آنے والے دنوں کے دوران یعنی تیرہ سے لے کر سترہ اکتوبر کے دوران یہ میں کچھ بادل، آوران، خاران، خوددار، پنجگور، تربت، گوادر اور مارہ، جیوانی، پسنی کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے بھی تقریباً ستانوے فیصد علاقوں میں موسم خوشکہی بنا رہے گا صبح در الحکومت کوئی میں بھی فی الحال آنے والے دنوں کے دوران کوئی بڑی حل چل ہونے کی توقع نہیں ہے کچھ بادل ضرور کوئیٹا، چمن، پشین، نوشکی، کلات کے علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران دیکھنے کو ملیں گے لیکن وسیع پیمانے پر بارش ہو اس کا امکان نہیں روزانہ کی بنیاد پر اپٹیٹ کیا جاتا رہے گا سندھ کی بات کریں تو نواب شاہ سکھر، جیک باباد کی علاقے شامل ہیں گھوٹ کی، کشمور، رین علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک بنا رہے گا بادل آپ کو تیرہ چودہ اور پندرہ کے دوران یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہیں کہیں رمجم بونہ باندھی گزرتے ہوئے دے جائیں تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن وسیع پیمانے پر موسم خوشک رہے گا اس کے ساتھ جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں جس میں کراچی، ہیدراباد، تھٹھا، بدین، گیٹی، بندر، سجاول، مکلی، عمرکوٹ، اسلامکوٹ، سانگھر، میر پرخواس، کھپرو، چھوڑ، چھاچھروں کے علاقے شامل ہیں ڈپلو، مٹھی ان علاقوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں بارش کا امکان رہے گا کچھ بادل یہاں پر سکھر کے جو مشرقی علاقہ جات شامل ہیں ان علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں خیر پور میرس کے علاقے قابل ذکر رہیں گے اگر ان میں شدت رہی تو جند ایک مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات آنے والے دنوں کے دوران رہیں گے کیونکہ ایک سرکولیشن یہاں پر راجستان کے علاقوں پر بننے کی توقع کی جا رہی ہے جس کے سبب یہاں پر بادل کچھ پہنچ سکتے ہیں جس میں چورستان پٹی کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ایک کا دکہ مقامات پر بارش ہو جائے سرپرائز نہیں ہوگا لیکن وسیع پیمانے پر کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں موسم خوشکہی بنا رہے گا کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر میں بھی تیرہ سے لے کر سترہ اکتوبر کے دوران دو کمزور مغربی سلسلے اثر انداز ہوں گے جن سے مطلع عبر علود تو ہوگا لیکن زیادہ تر مقامات پر کوئی خاطرخہ بارش ہو اس کا امکان نہیں ہے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشکہی بنا رہے گا ہلکی پھلکی بارش ہلکی پھلکی برب باری پہاڑوں پر ضرور آپ کو تیرہ سے سترہ کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے شمالی پنجاب کی بات کی جائے تو کچھ اثرات مری راولپنڈی اسلام آباد گجرات کے علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران آپ کو مغربی سلسلے کے دیکھنے کو ملیں گے لیکن وسیع پیمانے پر جس میں جنوبی پنجاب کی علاقے شامل ہیں وسطی پنجاب ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم میں کوئی بڑی حال چل متوقع نہیں ہے فلحال سموک کی شدت میں کمی بنی رہے گی کچھ مشرقی علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس اب کافی حد تک خراب ہونے لگا ہے لیکن آنے والے دنوں کے دوران ہوایں تبدیل ہوں گی سموک کی شدت بڑھنا شروع ہو جائے گی اگر ایم جی ویو پر بات کریں تو اس وقت یہ تقریباً انڈیا نوشن سے نکل کر میری ٹائم کانٹیننٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں کے دوران یہ یہی رہتی نظر آ رہی ہے جس کے سبب ابھی فلحال اگلے دو ہفتوں کے دوران کوئی طاقتور مغربی سلسلہ اثر انداز ہو اس کے امکانات نہیں ہیں البتہ پچیس اکتوبر کے آس پاس ایک سلسلہ اثر انداز ہو سکتا ہے جس سے خیبر بختون خواہ گلگل بلکتستان کشمیر خطہ پوٹھوار اور شمالی پنجاب کے ساتھ ساتھ کچھ وسطی پنجاب کے علاقوں میں بادل تشکیل پائیں بارش دیکھنے کو ملے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بھی شمالی شمال مشرقی علاقوں میں آنڈھی کے امکانات رہیں گے جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کیا جاتا رہے گا جاتے جاتے ایل نینو لانینہ کی صورتحال پر تازہ ترین نظر ڈالتے چلیں جو کہ اکتوبر کی جو پیش کردہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق تو سردیوں کے جو مہینے ہیں جس میں نومبر دسمبر جنوری فروری یہ لانینہ کی پیک پکے رہیں گے لانینہ کی شدت ابھی فیلہ لانینہ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کیونکہ درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ جاری ہے ابھی بھی نیوٹرل فیز موجود ہے اور آنے والے مہینوں کے دوران یعنی کہ موسم سرما کے اختتام پر ایک بار پھر یہ نیوٹرل کنڈیشن میں جا سکتا ہے ایل نینو کی شدت بڑھ سکتی ہے تھوڑا سا اس میں لانینہ اور ایل نینو برابر رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ نیوٹرل کنڈیشن زیادہ رہنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں تو آنے والے دنوں کے دوران اس کی کیا صورتحال رہے گی موسم سرما میں اس کا کیا اثر رہے گا اس بارے آپ کو آنے والی اپ ڈیٹس میں وقتن فوقتن اگاہ کیا جاتا رہے گا برحال ابھی یہی صورتحال ہے کہ موسم سرما کے جو دورانیا ہوگا اس میں لانینہ رہنے کے امکانات مزید بہتر ہو رہے ہیں